جو ویکٹرز ہوتے ہیں بات ہم جانتے ہیں کہ یہ ایسی فیزیکل کونٹوٹیز ہوتی جن کو ڈسکرائب کرنے کے لیے مگنیچوٹ کے ساتھ ساتھ دیریکشن کی ضرورت پڑتی ہے اب ان کو گرافیکلی کیسے ریپیزنٹ کریں گے اس کو ہم سمجھتے ہیں جیسے ہم نے کہا جی فورز ہمارے پاس ایک ویکٹر کونٹوٹی جو کہ ایک خاص دیریکشن میں ہم اسے اپلائے کرتے ہیں تو یہاں پر اگر میں کہتا ہوں کہ جی فورز ہمارے پاس ہے ٹونٹی نیوٹن اور ٹورز جو ہے یہ جی ہے ہمارے پاس نورت تو اب ہم اس کو اگر یعنی ڈسپلی کر رہے ہوں یا اس کو ہم جو ہے وہ گرافیکلی ریپیزنٹ کر رہے ہوں تو کیسے ریپیزنٹ کریں گے اب یہاں پر ہم اس بات کو سمجھتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے ہم جسا ہم پلین کی بات کرتے ہیں ہمارے پاس ایک ہمارا سٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے اور سٹارٹنگ پوائنٹ جو ہے وہ جس کو ہم کہتے ہیں جی اوریجن بھی کہہ سکتا ہے اگر میں ایک سٹارٹنگ پوائنٹ سے بات کروں تو اس طرح سے یہ بات ہمیں زیادہ جلدی سمجھ آجے گی اب یہ میرا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے جہاں سے ہمیں نے فورز اپلائے کرنا شروع گی اب توورز نورت یہ بات آپ کو بتاؤنی چاہیے کہ ہمارے پر ڈائریکشن جو ہے وہ کیسے فائنڈ ہوتی ہیں اگر ہم اپنے سٹارٹنگ پوائنٹ سے رائٹ سائیٹ پہ موف کرتے تو یہ ہمارے پاس جئی اس ڈائریکشن ہوتی ہے اور اگر لیفٹ پہ آتے تو یہ ہمارے پاس ویسٹ ڈائریکشن ہوتیان ہوتی ہی اس طرح ماشرک اور مگریب اور اگر اوپر کی طرف چلتے ہم تو یہ ہمارے پاس نورت نہار اگر نیچے کی طرف آتے تو یہ ہمارے پاس Justice direction ہوتی ہے تو اسی طرح اب یہ ہمارا سٹارٹنگ پوائنٹ ہم نے ایک فورس جس کا magnitude 20 نیوٹن اس کو represent کرنا ہے تو ہم اس کا scale define کر لیں گے ہم کہتے ہیں چلیں یہاں سے لے کر یعنی starting point سے لے کر ہم north کی direction میں چل رہے ہیں اور یہاں تک یہ magnitude ہے یہ جو size ہے یہ 20 نیوٹن کو represent کر رہا ہے اور چونکہ direction تھی north کی طرف تو یہاں پر ہم arrow show کر دیں گے تو یہ ساتھ سے ایک vector کی representation ہوگی اب اسی طرح اگر میں نے بتانا ہو کہ direction جو ہے vector کی وہ یعنی north سے east کی طرف ہے یا east سے north کی طرف ہے کتنے degree ہے وہ ساری باتیں یعنی فرض کریں east سے north کی طرف ہے تو میں east سے zero degree یعنی یہاں سے کمپس کی مدد سے angles بناتے ہوئے اس سمت میں ہوں گا اور یہاں پر یہ vector show کر دوں گا اب یہ اس کی magnitude میں نے تھوڑی سی پچھلے vector سے زیادہ show کیا تو اس سے یہ بات اگدم پتا چلتی ہے کہ اچھا ہے اس vector کی magnitude اس سے زیادہ ہے یعنی زیادہ بڑی قوت ہے اس سے زیادہ طاقت ہے اور اس کی direction بھی ہمیں یہاں سے پتا چل جاتی تو اس فرض کریں یہ f2 force ہے تو یہ ہمیں graphical ایک دم سے پتا چلتا ہے کہ یہ forces کہاں پر ان میں آپس میں کیا relation جیسے یہ میں پاس f1 force ہے اور اسی طرح اگر میں ایک اور force کو یہاں پر show کرتا ہوں تو یہ ایک دم سے میں پتا چلا کہ یہ force اس سے زیادہ ہے یا کم ہے اور اسی طرح اگر اس کی direction اس سے مختلف ہے جیسے یہاں پر میں یوں show کرتا ہوں یہ starting point اور یہ اس سمت میں ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دونوں forces جو ہیں وہ ایک دوسرے کی opposite directions میں ہیں اور magnitude بھی ان کی same نہیں ہے تو یہ اسی طرح سے ہم graphicalی جو ہے وہ vectors کو بہت سانی سے سمجھ جاتے ہیں اسی طرح اب جو ہم نے جیسے بات کی کہ جو ہمارے پاس vector quantities ہوتی ہیں ہم نے جب definition پڑی تھی تو اس میں magnitude اور direction دونوں کی ضرورت ہوتی ہے تو یہاں پر جو magnitude ہوگی اس کو ہم اس طرح سے ظاہر کریں گے کہ f2 vector لکھ کر اس کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح سے دو vertical lines لگا دیں جو کہ اس کی magnitude کو represent کریں گے اور اس کے ساتھ ہی اگر اسی vector کی direction کی بات ہو رہی تو f2 لکھ کر اس کے اوپر ایک hat عصصہ سے بنا دیں گے جسے ہم cap بھی کہتے ہیں تو یہ ہمارے پاس جو ہے یہ اس vector کی direction کو show کر رہا ہے اور جو وہ ہے دوسری جو میں نے بھی جس کا product لے رہا ہوں وہ اس کی magnitude کو یا size کو represent کر رہا ہے اب اسی بات کو آپ ایسے بھی ظاہر کر سکتے ہیں کہ اگر vector کی magnitude represent کرنی ہے تو آپ simple جیسا میں نے بھی لکھا کہ f2 vector اس کے اوپر arrow نہ بھی show کریں آپ ایک bar لگائیں اور اس کے دونوں طرف جو ہے وہاں vertical line لگاتے ہیں یہ بھی magnitude کو represent کرتا ہے یا simple off f2 لکھ دیں تو یہ vector کی magnitude ہی کو represent کر رہا ہوتا ہے لیکن جب ہم vector کی بات کرتے ہیں تو vector جو ہے اس کو ظاہر کرنے کے لئے اس کے اوپر بھی bar لگائی جا سکتی ہے simple اس کے نیچے بھی bar لگائی جا سکتی ہے یا پھر ہم یوں بھی کر سکتے ہیں کہ اس کے اوپر bar لگا کر arrow بھی show کر دیں یا پھر ہم عصصہ سے بھی کر سکتے ہیں کہ جو ہمیں پاس vector ہے اس کے یعنی اس کو ہم بولڈ کر دیں f لکھ کے اس کو marker کی مدد سے جسا ہمیں پاس pen اور marker میں خاص difference ہوتا ہے nip size کا تو اس سے لکھیں گے تو اگدم سے واضح difference آگا تو پتا چل جائے گا کہ اس وقت ہم force جو ہے یہ vector کی بات کریں magnitude کی بات نہیں کریں تو اس طرح سے یہ بہت سے ہمیں پاس different ways ہیں کہ ہم کیسے ایک vector کو graphically represent کرتے ہو کیسے اس کو numerically یعنی بای mathematicalی کیسے اس کو represent کر سکتے ہیں موسیقی